محبت ہے ہمیں حضور سے ہے محبت بہت محبت ہے بہت محبت ہے بہت محبت ہے ہمیں حضور سے ہے نا بہت محبت رکھتے ہیں ہم حضور سے یہ جو لفظ میں تین چار دفعہ میں نے ادا کیے یہ آپ بھی کرتے ہیں ادا ناراض نہ ہونا ان لفظوں نے ایک بالشت کا سفر تینی کیا ایک بالشت کا سفر تینی کیا یہ جو یہاں پہ محبت ہے یہ اس کوٹھڑی میں ابھی نہیں گئی میں آپ کی خدمت میں جمعت المبارک کی نشست ہے بہت محبت نے بڑی محبت سے قلعہ دیدار سنگھ میں پروگرام سجایا ہے ایک لفظ رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اللہ کرے وہ میں سمجھا سکوں آپ کی توجہ حاصل کر سکوں میں محبت دعویٰ کرتے ہیں نا اور ہم ہیں کس قدر اس جہاں میں اپنے جھندوں میں ملوث کس قدر ہیں توجہ اور حضور سے محبت حضور سے محبت کا دعویٰ یہ میں نہیں سنانا چاہتا کہ ہمیں کتنا دعویٰ ہے ہمیں کتنی محبت ہے میں آپ کی خدمت میں علماء موجود ہیں میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا دردے دل رکھنے چلا ہوں میں آپ کی بات نہیں کرتا اپنی بات کرتا ہوں آپ نراز ہو جائیں گے میں آج کسی افسر کے دفتر میں چلا جاؤں میری چال ہی بدل جائے گی کسی منسٹر کے دفتر میں چلا جاؤں میرا انداز ہی بدل جائے گا نخرا ہی بدل جائے گا بلکہ چاہوں گا جتنے میرے رشتدار ہیں وہ اگر آج مجھے دیکھ لینا کہ میں کسے مل کے آ رہا ہوں اب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اب میں کسے مل کے آ رہا ہوں میں نے آج کی کیا تیر مارا ہے اور اگر کوئی میرا رشتدار میرا دوست میرا بھائی میرا محسن مجھے کہہ دے تو فلان کے آفس میں جا رہا ہے ملنے کے لیے میرا بھی یہ کام کر دے نا اسے کہہ دوں گا کر لیں گے اور اندر جا کے کہوں گا پہلے اپنا تو نبیڑوں میرا یہ لفظ یاد رکھئے گا یہ لفظ بھول گئے میری اگلی بات نہیں سمجھ پاؤ گے پہلے اپنا تو نبیڑوں یہ تو دیکھا جائے گا کیوں ایسے ہوتا ہے جب اندر پہنچا ہوں دفتر میں تو مجھے بھائی بھول گیا باپ بھول گیا رشتدار بھول گیا محسن بھول گیا استاد بھول گیا آلے نراز نہ ہو نبی بھول گیا مجھے عوضہ مل جائے تھوڑا سا نبی بھول جاتا ہے تھوڑا سا پیسہ مل جائے نبی بھول جاتا ہے بیٹے کی شادی ہو نبی بھول جاتا ہے گھر میں تھوڑی سی خوشی آ جائے نبی بھول جاتا ہے میں ایک دفتر میں پہنچوں نبی بھول جائے میں ایک آفیس میں پہنچوں منسٹر کے باس نبی بھول جائے سنو قلعہ دیدار سنگھ والوں گجرہ والوں میرے آقا وہاں پہنچے چھوڑیے اس دعوے کو کہ کیا محبت ہم رکھتے ہیں چھوڑیے اس بحث کو کونسی جماعت ہے کونسی تنظیم ہے چھوڑیے اس فرقہ باریت کو کون عاشق ہے کون گستہ ہے میرے آقا وہاں پہنچے وہاں پہنچے کہاں ایک جملے میں بند کرنے چلا ہوں بات کو ایک جملے میں آپ باہر جائیں چھوڑی دیر کے بعد آپ کے قدم زمیں پر ہوں گے آپ کے قدم پرے ساتھ بولو خدا رہا زمیں پر آپ اوپر نگاہ دھائیں گے آپ کو آسمان دکھائی دے گا سورج ہے تو دکھائی دے گا چاند دکھائی دے گا رات کا وقت ہے تو تارے دکھائی آپ کے نگاہوں نے کروڑوں میل کا فاصلہ تیہ کر لیا دوستو توجہ ہے توجہ ہے ہے توجہ جتنے بھی حضرات ہیں دیوبندی ہیں میری بات سنیں بریلوی ہیں بات سنیں حیاتی ہیں بات سنیں مماتی ہیں بات سنیں ہنفی ہیں بات سنیں توجہو میرے آقا کہاں پہنچے آپ باہر جائیں آپ کے قدم زمین پر آپ کی نگاہوں نے کروڑوں میل کا فاصلہ تیہ کر لیا نگاہ اتنا فاصلہ تیہ کر لیتی ہے بتانے یہ جلا ہوں آقا کہاں پہنچے ارے سنو بڑا بحیل ہوگا جو میرا جملہ زیادہ کر گیا آقا کہاں پہنچے کسی نوری ناری ارزی خاکی سماوی کی نگاہ وہاں نہیں پہنچی جہاں آقا کے قدم پہنچے یہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچی کسی کی نگاہ نہیں پہنچی جہاں آقا کے قدم پہنچے اب سنیے گا سنیے گا میرا جملہ ہمیں کتنی محبت میں آفیس میں جاؤں تو نبی بھول جاتا ہے عوضہ تھوڑا سا مل جائے اس بیکار دنیا کا اس فانی دنیا کا اس تھوکے والی دنیا کا ذرا سا پیسہ مل جائے نبی بھول جاتا ہے میں اسے آئیڈیل بناوں کیسے بناوں میری ناک نہیں رہتی میرے آقا وہاں پہنچے کسی دفتر میں آپ پہنچو تو بھائی کو بھول جاؤ باپ کو بھول جاؤ محسن کو بھول جاؤ استاد کو بھول جاؤ رشتہ دار کو بھول جاؤ اللہ میری اس بات کو سننے کے بعد کوئی دعویٰ کرے ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے آئے میرے سامنے میں دیکھتا ہوں میرے آقا وہاں پہنچے اللہ برماتے محبوب آگئے جی اللہ آگیا محبوب توفہ دینے لگا ہوں صرف آپ کو صرف آپ کو محبوب توفہ دینے لگا ہوں صرف آپ کو اللہ دیجئے اللہ برماتے محبوب السلام علیکہ ماشاءاللہ السلام علیکہ محبوب ماشاءاللہ یہ جسے نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایہاں نبی محبوب تجھ پر سلام محبوب محبوب تجھ پر سلام میرے جملے ضائع نہ کرو میں آپ سے زیادہ تھکاوٹ کمارا ہوا ہوں السلام علیکہ محبوب تجھ محبوب تجھ محبوب تجھ سارے بولیں آج غیر مقلط بھی بولیں گے محبوب تجھ محبوب تجھ محبوب تجھ پر سلام تیرے لیے ورحمت تیرے لیے رحمت سلامتی تیرے لیے رحمت تیرے لیے وبرکات تیرے لیے توجہ میرا جملہ ضائع نہ کرنا دکھو گا علماء تشریف فرما ہیں محبوب السلام علیکہ تیرے لیے میرے آقا خوش نہیں ہوئے اللہ صرف میرے لیے آئے آئے اللہ صرف میرے لیے اللہ صرف میرے لیے اللہ صرف میرے لیے محبوب کیا چاہتے ہو اب جسے نماز کا ترجمہ نہیں آتا میں کیا کر سکتا ہوں میں اس وقت ترجمہ کرنے کے وہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس اللہ محبوب کیا چاہتے ہو اسلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکات آقا فرماتے ہیں نہیں اللہ السلام علینا آج میں کی ختم نبوت کے تاج کے لیے میرے پاس نعرہ لگانے کے لیے ہمت نہیں ہے السلام علینا والا عباد اللہ انشاء لہیم والا عباد اللہ انشاء اللہ تیرا سلام ہم سب پر ہو نیک بندوں پر بھی ہو میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ میرا بلان کو ملایا ہوگا فاطمہ حسن حسین کو ملایا ہوگا آقا فرماتے نہیں ان کا تذکرہ تو میں نے علیدہ کر دیا والا عباد اللہ اسشالحیر والا عباد اللہ اسشالحیر السلام علینا میں میں نے اپنی ساتھ اپنی گناہ گار امت کو ملایا تقسیر مصطفی ختمت مصطفی دائدار ختمت مصطفی 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 کوئی میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحی اللہ تیرا سلام میری ساری امت پر وہاں جا کے توفہ لیا آپ کو دے دیا وہاں سے توفہ ملا مصطفی کو ملا آپ کو دے دیا آپ کو دے دیا آج میں کہوں میرے پاس وقت نہیں ہے آج میں کہوں میں نبی کو آئیڈیل بناوں میری ناک نہیں رہتی برادری میں کیسی محبت کیسی محبت میں ایک ایک آئے مبارکہ میں گزشتہ ایک بیان کی میں آپ کے خدمت میں رکھنے چلا ہوں مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے نا کہ نہیں ہے ناراض نہ ہو نا اس قدر ہے کہ ہم اولاد کی محبت میں لالچی ہیں مال آجائے پلازے آجائیں مارکیٹیں آجائیں جائدادیں آجائیں گاڑیاں آجائیں کوٹیاں آجائیں بنگلے آجائیں اچھے عوضے یہ سارا کچھ آج میں اکٹھا کرلوں جلدی جلدی کرلوں میرے پاس وقت بہت کم ہے زندگی بڑی تھوڑی رہ گی ہے جلدی جلدی اکٹھا کرلوں کل کو میرے جنازے میں کھڑے ہو کر بچے کو مغفرت کی دعا آتی ہے نہیں آتی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں آج یہ بہت کچھ کٹھا کرلوں لالچی ہوں آپ بھی لالچی ہیں میں بھی لالچی ہوں سنو یہی سارے خطیب سناتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے سننا 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 کلدی دار سنگھ والو گجران والا والو سننا بہت کچھ کٹھا کر جاؤں محبت میں لالچی بن گیا آپ بھی لالچی اس کے باوجود نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے کیوں وہ لفظی ایسا ہے وہ لفظی ایسا ہے میں آپ کا عدب کروں گا آپ میرا عدب کرو گے میں آپ کو جناب جی محترم حاجی شاہب چودری شاہب فلان صاحب آپ مجھے کہو گے قاضی شاہب علامہ شاہب فلان صاحب فتیب صاحب میں بھی لالچی آپ بھی لالچی لیکن نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا ارے حضور کے سینے میں آپ کی اتنی محبت اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے مہران رہ گیا مہران رہ گیا میری نیند اڑ گئی اللہ فرماتے ہیں محبوب جتنا بھی کوئی کہے کاضی سمل کے مانا کر حریس لالچی کو کہتے ہیں ہرس لالچ کو کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ میرے آقا کو لالچی کیوں کہا آپ نے تو کہا تھا یہ عود کا پھارس ہونے کا بنا دوں میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے کافر آئے تجھے اقتدار دیتے ہیں تاج دیتے ہیں حکومت دیتے ہیں عورتیں دیتے ہیں سونا دیتے ہیں ہیرے دیتے ہیں میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے عود کا پھارس ہونے کا ہو جائے نہیں چاہیے ہیرے مل جائے نہیں چاہیے اقتدار مل جائے نہیں چاہیے اللہ لالچی کیوں کہا اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ لَقَدْ جَاَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْمْ حَرِيشٌ عَلَيْكُمْ بِالْمَوْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ بِالْمَوْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ بِالْمَوْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تُو اپنی اولاد کو بلازے دلوانے کے لیے لالچی ہے میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کو لالچی ہے آشاء اللہ سیاہ کہنے کا ایسا ہے آشاء اللہ آشاء اللہ آشاء اللہ آشاء اللہ آؤ آج نعروں کی آج دعووں کی آج اس ساری بحث سے نکلتے ہوئے عملی طور پر آشک بنتے ہیں آشاء اللہ کون کون تیار ہے تیار ہے